بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آج کی اس لیکچر میں میں آپ کو چند ایک ٹپس بتانے جا رہا ہوں کہ سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی میمری یا اپنی ریٹینشن پاور کو کس طرح بوسٹ کر سکتے ہیں یا دوسرے ورڈوں میں میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ڈیمنشیا ورسز میمری اور ان ادر ورڈز آئی کن سی ہاو ٹو بوسٹ یور میمری فور دی پرپس آف اگزیمنیشن سو لیٹس سٹارٹ گائز اس میں چند ایک ٹپس ہیں آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوں گی لیکن میں آپ کی خدمت میں بول کے عرض کیے دیتا ہوں سو سے پہلی ہے کہ ایٹ لس ایڈیڈ شوگر آپ نے شوگر لیٹیڈ چیزیں جو کم کھانی ہے کیونکہ اس سے آپ کا جو شوگر لیول وہ بڑھتا ہے آپ کی جو میٹابلیزم ہے وہ اور جو آپ کی جسمانی تونائی ہے وہ کامپرومائز سے اس میں فرق پڑتا ہے دوسری ٹپ یہ ہے کہ ٹرائی فش آئل سپلیمنٹس کیونکہ اس میں اومیگا تھری فیسی ایٹرڈ ایسرڈ ایپی اے اینڈ ڈی ایچ اے ایٹسٹرہ ہوتا ہے نمبر تھرڈ ون is میک ٹائم فور مینجمنٹ نمبر فور مینٹین اے ہیلڈی ویٹ نہ ہی آپ نے اتنے موٹے ہونا ہے اور نہ ہی اتنے پتلے ہونا کہ آپ اپنے روزمرہ کے کام جو چیلنجنگ ٹاسک ہے وہ آپ سر انجام نہ دے سکیں نیکسٹ نمبر فائیو is گیٹ ایناف سلیپ چھے سے آٹھ گھنٹے کی جو نید ہے وہ آپ کی جسم آپ کی ایمیونٹی سسٹم کے لئے بہت ضروری ہے نیکسٹ ٹکنیک is پریکٹس مائنڈ فلنس اس کا پیارے دوستوں مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بھی ڈیٹا پڑھنا ہے جو بھی پیپر تیار کرنا ہے وہ پورے فوکس سے اپنے مائنڈ سے تیار کرنا ہے اسے ادھر ادھر مائنڈ میں کو آپ نے بٹکانا نہیں نمبر سیون is ڈرنک لس الکوہل کیونکہ جو لوگ شراب پیتے ہیں یہ نیورو ٹاکسک ہوتی ہے اور یہ آپ کے انٹرنل آرگن کو بڑا سویر نقصان پنچاتی ہے جیسا کہ دماغ کا یہ کیلئے جس کا نام ہے ہپو کیمپس اس دماغ کے یہ پورشن کو بہت بڑا سویر ڈیمیج کرتے ہیں ہٹ کرتے ہیں کیونکہ ہپو کیمپس آپ کے دماغ کا ایک ایسا پورشن ہے جس کا کام ہی میمری اور ریٹینشن پار کو مینٹن کرنا ہے تو یہ جتنا بوسٹ ہوگا اتنے ہی آپ کی میمری پاور اچھے ہوگی جتنا یہ ویک ہوتا جائے گا اتنے ہی آپ بلکڑپن فارگٹ فلنیس کا شکار ہوتے جائیں گے نمبر ایٹ ٹرین یور برین اپنے دماغ کو عادر ڈالیے مختلف قسم کی دماغی گیمز کھیلیے جس میں آپ کا دماغ لگے مختلف قسم کی نئی نئی چیزیں دماغ میں ایڈ کرنے کی کوشش کیجئے نمبر نائن کٹ ڈاؤن ریفائنڈ کاربن لیول ٹیسٹڈ تو وائٹامن ڈی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جب صبح صبح سورو ہی نکلتا ہے تو کم کم دس سے پندرہ منٹ اس دوب میں بیٹھ جائیے آپ کا جسم کی جتنی بھی وائٹامن ڈی ہے وہ آپ کو اللہ تعالی مفت میں دے رہا ہے so guys don't waste this precious moment نمبر نیکسٹ is choose anti inflammatory foods نمبر نیکسٹ consider calcium نمبر 14 مور کوکا اور ڈارٹ چوکلیٹ اچھا یہ تھی پیارے دوستو آج کی جو ٹکنیکس پندرہ اب میں آپ کو دو ایسی مزید ٹکنیکس بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی میموری کو نہ صرف بوسٹ کریں گے بلکہ آپ بہت زیادہ انجوئے کریں گے تو پہلا یہ ہے وہ ہے فرانسس روبنسن یہ امریکن ایڈیوکیسٹنیسٹ ہے پیارے دوستو 1946 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بک کا نام ہے ایفیکٹیو سٹیڈی اب اس بک میں جو جو آپ کا آؤثر ہے وہ آپ کی ایک ٹکنیک آپ سے شیئر کرتا فارمولا وہ ہے اس کیو تھری آر اس کیو تھری آر فرسٹ اس سٹینڈ فور سروے نیکسٹ کیو سٹینڈ فور کویسٹن آگے تین بار آر 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 ہے پہلا آر سٹینڈ فور ریٹ نیکسٹ ریسائٹ اور آخری والا ریویو سب سے پہلے آپ نے سبق یاد کرنے کے لیے آپ نے اسے بریف ایک نظر مارنے جسے سروے بولتے ہیں پھر آپ نے اپنے آپ سے قویسٹن پوچھنے ہیں کہ میں یہ کیوں پڑھنے جا رہا ہوں اور دیکھ ہے بک کے جو قویسٹن ہے جو آپ نے آخر میں پڑھنے ہیں آؤثر کے مطابق وہ آپ پہلے پڑھ لیں آپ کو تاکہ آپ کا مائنڈ جیسے ہی پیرا گراف یا وہ ٹاپک پڑھنے لگے آپ کا مائنڈ پہلے اس کا جواب دوننا شروع کر دے پھر ہے کہ ریٹ ایک دفعہ قویق ریڈنگ آپ نے دینی ہے اپنے پیرا گراف کو یا ٹاپک کو پھر آپ نے اسے ریسائٹ کرنا ہے تلاوت کرنا ہے آپ نے اونچی ہواس سے اپنے آپ کو سنانا ہے تاکہ جب آپ اپنے آپ کو کوئی چیز سناتے ہیں تو وہ آپ کے مائنڈ میں اس کی جو منٹل پکچر بڑی واضح بنتی ہے اور اینڈ پہ ہے کہ آپ نے سارے کو ریویو کرنا ہے ریویو کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے سارے کو ریپیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو یاد کرانا ہے اچھا پیارے دوستو جو اگلا اس میں چیز ہے وہ ہے انتھنی روبن کا 3S پیارے دوستو انتھنی روبن یہ بھی امریکن ایڈوکیشنسٹ ہے اس نے 3S کا کانسپٹ دیا اور یہ 3S کا جو کانسپٹ ہے سٹوڈنٹس حضرات کے لئے یہ بڑا ہی مفید ہے اور سٹوڈنٹس اس سے بڑا بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں پہلا جو ایسا ہے وہ ہے سٹیٹ دوسرا سٹوری تیسرا سٹریٹیجی اب جو پہلے اس میں آتھر مراد لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ باڈی سٹیٹ کا مطلب ہے آپ کی جسمانی حالت اب جسمانی حالت کا آپ کی میمری پاور آپ کے دماغی افعال سے بڑا گہرہ تعلق ہے ایگزامپل ایسے دیتا ہوں جو لوگ سر جو کھا کے چلتے ہیں ان کا مائنڈ کسی اور طریقے سے کام کرتا ہے جو سر اٹھا کے چلتے ہیں ان کا کوئی اور طریقے سے مائنڈ چلتا ہے جو لوگ بیٹھتے وقت اپنی کمر ٹیڑی کر لیتے ہیں وہ کسی اور طریقے سے دنیا انہیں پرسیب کرتے ہیں جو لوگ سیدھے ہو کے بیٹھتے ہیں اپنی فل فلائد سینسز میں بیٹھتے ہیں لوگ انہیں کسی اور طریقے سے پرسیب کرتے ہیں سو گائز آپ کی جسمانی حالت جو ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے آپ کی دنیا آپ کو کس طرح پرسیب کرتی ہے اور آپ کا مائنڈ کس طرح انہیں پرسیب کرنے پر مجبور کرتا ہے اس میں جو کہانی ہے پیارے دوستوں آتھر کہتا ہے کہ اس میں کہانی جو آپ اپنے متعلق رکھتے ہیں وہ آپ کو بدل سکتی ہے اگر آپ اپنے متعلق کو نیڈیٹیو آئیڈیا رکھتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا مسائل کا رونا رو رہے ہیں تو پھر آپ کی جو میمری ہے وہ ایفیکٹ ہونے جارہے ہیں لیکن اگر آپ پرابلم انیومنیٹر نہیں بلکہ پرابلم سالور ہیں آپ کی اپنے متعلق جو سٹوری ہے وہ پوزیٹیو ہے تو پھر دوستو آئنثنی روبن کہتا ہے کہ آپ دنیا میں بہترین جو کارکردگی شو کرنے جا رہے ہیں اور اپنے جو مسائل ہیں اپنے جو اسباق ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے آپ یاد کر سکتے ہیں اور آخری دوستو ہے سٹریٹیجی سٹریٹیجی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کو پرابلم آئی ہے آپ کس طرح سے اسے ریاکٹ کرتے ہیں آپ کا جو کومبیٹ میکنیزم ہے دماغی اور جسمانی وہ کس طرح کا ہے آیا کہ آپ اسے اسکیپ کرتے ہیں یا کومبیٹ کرتے ہیں آیا کہ آپ گیون سیچویشن گیون پرابلم آپ کو نیگٹیو کر رہی ہے یا پوزیٹیو کر رہی ہے تو اس کے ساتھ ہی سٹریٹیجی کو حکمت عملی بھی بولتے ہیں کہ آپ کس طرح اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں پیارے دوستو پھر اس کے ساتھ ہی چند ایک چیزیں اور ڈسکس کرتا ہوں ایک ہوتی ہے لانگ ٹرم میمری ایک ہوتی ہے شارٹ ٹرم میمری جو لوگ لانگ ٹرم میمری شارٹ ٹرم میمری کو لانگ ٹرم میمری میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں انہیں چند ایک ٹکنیکس اور آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں جو لوگ انچی آواز میں بول کے سبق پڑھتے ہیں ان کو زیادہ آسانی سے یاد ہو جاتا ہے لمبے عرصے تک یاد رہتا ہے کیونکہ اپنی آواز جو لوگ اپنے دائیں کان کو سناتے ہیں تو اس طرح ان کی جو شارٹ ٹرم میمری وہ لانگ ٹرم میمری میں کنورٹ ہو جاتی ہے چیزوں کو یونیک بنا کے یاد رکھیں مثال اس کی ایسے دیتا ہوں کہ آپ رزانہ سڑک پہ بیشمار گاڑیاں دیکھتے ہیں لیکن کوئی ایسی گاڑی جس کا رنگی بڑا نوول ہو مطلب اپسیلیٹل جٹ بلیک گاڑی آج آپ نے دیکھے وہ کئی دن آپ کو یاد رہے گی شارٹ ٹرم میمری لانگ ٹرم میمری میں کنورٹ ہو گئے تو چیزیں جو یونیک ہوتی ہیں دوسروں سے ہٹ کے ہوتی ہیں وہ آپ کو یاد رہتی ہیں لہٰذا جب بھی آپ کو سبق یاد کرنے بیٹھیں تو چیزوں کو یونیک کر کے یاد کرنے کوشی کیجئے ہائی لائٹر یوز کیجئے سبد رنگ کا نیلے رنگ کا لار رنگ کا آپ کا جو مائنڈ ہے وہ چیزوں کو جلدی پن پوائنٹ کرسکے اور انہیں لمبے عرصے تک یاد رکھ سکے پھر ہے کہ آپ کا جو چیزوں کے مطلق کانسپٹ وہ مکمل کلیر ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا دماغ شارٹ ٹرم میمری کو لانگ ٹرم میمری میں تب تک لے کے جاتا ہی نہیں جب تک وہ کسی چیز کے مطلق ہنڈر پرسنٹ شور نہ ہو جائے اور اس کا جو منٹل پکچر ہے وہ کلیر نہ ہو جائے خود کو سمجھانا اسے سیلف ٹیچنگ بولتے ہیں یا سیلف ٹیشن اور آخری دوستو جو آج کے سلسلے لیکچر کی ٹکنیک ہے وہ ہے پڑھنے کے بعد سونا کیونکہ ہمارے دماغ اور جسم کی یہ باڈیلی بائیولوجکل ریکوائرمنٹ ہے کہ جب بھی ورک آٹ کرے گا اسے تھوڑی سی ریسٹ چاہیے کیونکہ یہی وہ کام ہے جس میں آپ کا امیون سسٹم دوبارہ ریفریش ہوتا ہے اور آپ کا مائنڈ جو ہے وہ شورٹرم میمری کو جو انفرمیشن اسے سوٹ کرتی ہے اسے اچھی لگتی ہے اور کلیر ہوتی ہے اسے وہ لانگ ٹرم میمری میں کنورٹ کر دیتا ہے سو پیارے دوستو یہ تھا آج کا لیکچر کہ آپ نے اپنی میمری کو کس طرح بہتر بنانا امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا اور یہ والا جو میرا لیکچر یہ آپ کے اگزائم میں بہت زیادہ ہیلفل ثابت ہونے جا رہا ہے اگر دوستوں کو پسند آئے تو میرا اوفیشل یوٹیوب چینل ہے ہمائیوز اگزائم ٹی وی اسے آپ شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے تاکہ آپ کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ آسانی آسکے پاکستان زندہ باد پاکستان پائنزہ باد آپ سب کا بہت شکریہ